پورنیا سانسد پپو یادو نے خود کی جان کو خطرہ بتایا ہے پورنیا میں سانسد پپو یادو نے تیجسوی یادو کا نام لیے بغیر نشانہ سادھا پپو یادو نے پروہ ودھائک اور کچھ ویوسائیوں پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ تیجندر، خگیندر اور کچھ لوگوں نے مل کر ان کے خلاف ساجی شرچی ہے انہیں جھوٹے رنگداری کیس میں فسایا پپو یادو نے کہا کہ انہیں مروانے کے لیے ساجی شرچی جا رہی ہے لیکن پپو یادو اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں پپو یادو نے کہا کہ پورنیا، کٹیار اور سیمانچل کو بھرشتہ اچار مکت بنائیں گے سارے نیٹا انبالب ہیں سارے پڑادک کچھ پڑادک بزنسمن انبالب ہیں یہاں سے پتنا ٹک انبالب ہیں پتنا میں بڑے نیٹا انبالب ہیں بڑے نیٹا کے کوٹی پر میٹنگ بھی یہاں کے کائپ پورم جانپرتینی دی لوگ ان کو لے گے گئے کائپ دو بزنسمن ہیں جو اس میں ساتھ انبالب ہیں تو آپ جتنی ساجیش کرنا ہو کر لیجیے مربانے کی ساجیش ہو رہی ہے وہ بھی کر لیجیے میں جندہ جب تک ہوں تب تک نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے پورنیا کوشش سیمانچل کی جانتہ کے ساتھ جائٹی کیا ہے آپ لوگوں نے جانتہ کو لٹا ہے آپ لوگوں نے جانتہ پر بوز دیا ہے نہیں چھوڑا ہمیں کوئی ملال نہیں جتنا ساجیش رچنا ہو رچی آپ ہماری لڑائی مافیا کے خلاف ہے بروکر کے خلاف ہے دلال کے خلاف ہے برستہ چاریوں کے خلاف ہے ہماری لڑائی میڈیکل سسٹم کے خلاف چلنے والوں کے خلاف ہے اور یہ جن جاری رہے گا